اب کی بار ٹرمپ سرکار یہ نعرہ یاد ہیں آپ کو نریندر موڈی جی نے جور شور سے نعرہ دیا تھا اب کی بار ٹرمپ سرکار اور یہ ٹرمپ ہیں جن کے لیے یہاں پر موڈی جی کے اندھبکت ان کو چاچا مان کر کے یہاں پر ہون کنڈ تیار کر رہے تھے یہاں پر ہون کر رہے تھے وہی ٹرمپ اب کہہ رہے ہیں کہ اب کی بار میں راست پتی بن گیا تو بھارت کو دیکھ لوں گا یہ آج تک چینل کی خبر ہے ساڑھے بارہ بجے کی ابھی کی خبر ہے اگر میں راست پتی بنا دونالڈ ٹرمپ نے بھارت کو دی یہ بڑی دھمکی دونالڈ ٹرمپ جس کے لیے یہاں پر ہون کروائے جا رہے تھے جس کے لیے نریندر موڈی کہہ رہے تھے اب کی بار ٹرمپ سرکار اور وہی ٹرمپ اب بھارت کو دھمکی دے رہا ہے دیکھیں موڈی جی کے جو اندھ بھکت ہیں وہ بڑا ڈھول پیٹتے ہیں بڑا ڈنکا بجواتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ موڈی کی ویدیش نیتی کا پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے تو ڈنکا کیسا بج رہا ہے صاحب وہ یہ آپ دیکھ لیجئے نریندر موڈی جس کے لیے بول رہے تھے اب کی بار ٹرمپ سرکار وہی ٹرمپ جو ہے وہ دھمکی دے رہا ہے بھارت کو ویپرکس میں بیٹھ کر کے دھمکی دے رہا ہے سوچیے ستہ میں ہو تو پھر کیا کریں لیکن ستہ میں تھا یہ ٹرمپ ستہ میں تھا دوہجار بیس کے اندر اور اس وقت میں کیسے جو ہے اس کے لیے پلک پاورے بچھائے گئے کیسے سواگت ہوا اور پھر اس کے بعد میں موڈی جی نے کہہ دیا اب کی بار ٹرمپ سرکار تو یہ حالت ہے یہ ہے موڈی جی کی ویدیش نیتی اب اس نے دھمکی کس بات کو لے کر کے دی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ یہاں پر آج تک نے لکھا ہے ڈونالڈ ٹرمپ نے امریکی اتپادوں پر بھارت کی طرف سے لگائے جانے والے ٹیریف کو لے کر کے بھڑک گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھارت امریکہ کے ہارلے ڈیونسن جیسے اتپادوں پر بھاری ٹیریف لگاتا ہے جبکہ امریکہ ایسا نہیں کرتا ہے انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ کیا مکت ویپار ہے یہ ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں تھوڑا سن لیجئے پہلے ڈونالڈ ٹرمپ کا بھارت پر نسانہ بی بی سی کی خبر ہے یہ ڈونالڈ ٹرمپ کا بھارت پر نسانہ کہا راستپتی جناو جیتا تو جواب ملے گا مجھے تو جو ہے وہ ہنسی ترس اور دکھ سب کچھ ایک ساتھ محسوس ہو رہا ہے ہنسی تو ان اندھ بھگتوں کی سمجھ کے اوپر آ رہی ہے جو اس کے لیے ہون کر رہے تھے بڑا بڑا جو ہے وہ فوٹو لگا کر کے کہیں پر جو ہے وہ بزرنگ بلی کی فوٹو بھی اس کے ساتھ ساتھ رکھ دے رہے تھے تو ہنسی تو آ رہی ان لوگوں کی سوچ کے اوپر کہ آج وہ لوگ کیا کریں گے ترس آ رہا اس بات کو لے کر کے کہ اس کا جواب دیا جانا چاہیے لیکن کیا جواب دیا جائے گا اور دکھ ہو رہا ایک بھارتی ہونے کے ناتے کہ بھارت کو ہم کو جو ہے وہ کوئی دھمکی دے سکتا ہے ہم کو جو ہے وہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں راشتپتی بن گیا تو جواب دے دوں گا کمال کی بات ہے صاحب اب جرہ اس ڈیٹیل میں سنیے کہ یہ معاملہ کیا ہے ٹرمپ نے کیا کہا ہے جرہ سنیے یہ امریکی راشتپتی پورو راشتپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر سے بھارت سے کچھ امریکی اتپادوں میں لگنے والے اونچے ٹیکس کے دروں کا مدہ اٹھایا ہے دوسری بار راشتپتی پد پر بیٹنے کی منصہ رکھنے والے ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر وہ دوہزار چوبیس میں چناؤ جیتے تو جوابی طور پر بھارت پر ٹیکس لگائیں گے یہ ہے کھیل صاحب ڈونالڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اس بار دوہزار چوبیس کے اندر میں راشتپتی بن گیا تو پھر جو ہے میں بھارت کے اوپر ٹیکس لگاؤں گا اور وہ بھی ہائی ہائی لیول کے ٹیکس لگیا جائیں گے یہ جو ہے وہ ڈونالڈ ٹرمپ بھارت کو الٹا کہہ رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایک ایسا دیس ہے جو بہت لمبے جو بہت اوچھی دروں کے ٹیکس جو ہے وہ ہمارے اوپر لگاتا ہے جو چیزیں ہمارے یہاں سے جاتی ہیں تو یہ اور وہ ان کے وہاں سے آتی ان کو لے کر کے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈونالڈ ٹرمپ نے کہی ہے آپ دیکھیں بات کو سمجھئے بھئی یہ تو معاملہ تو تھا یہ کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار یہ اب کی بار ٹرمپ سرکار اور اب امریکہ جو ہے وہ یہ امریکہ نہیں ڈونالڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہم کو دھمکی دے رہا ہے یہ معجرہ سمجھ میں نہیں آیا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور ایکی لائن میں سمجھ جائیں گے یہ ڈونالڈ ٹرمپ جیسے جو لوگ ہیں اس نے دیکھے اپنی ٹوپی پر کیا لکھا ہے اس کی ٹوپی پر لکھا ہے میک امریکہ گریٹ اگین تو یہ ڈونالڈ ٹرمپ جیسے جو لوگ ہیں وہ اپنے لوگوں کو اپنے ووٹر کو اپنی طرف کھینچنے کے لئے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی ان میں جو ہے وہ اس بات کی لاغ لپیٹ نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کے لئے کیا کہا جائے گا اس کے لئے کیا کہا جائے گا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے ان کو یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو یہ بتانا کہ دیکھو بھائی تمہارے ساتھ تو بہت غلط ہو رہا ہے اور ہم جو ہے وہ مل کر کے ایک بار پھر سے امریکہ کو گریٹ بنائیں گے جیسے اپنے یہاں پر کہہ دیتے ہیں ویسو گروہ بنائیں گے وہ ویسے ہی جو ہے وہ ڈونالڈ ٹرمپ وہاں پر کہ امریکہ کو گریٹ بنائیں گے اب ہم لوگ پوچھتے ہیں کیوں ویسو گروہ کی چیز میں بنا ویسو گروہ کیسے بنے گا اب موڈی جی تو ہجار سال کی بات کرنے لگ گئے ہیں ویسے ہی ڈونالڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اپنے ووٹر کو خوش کرنے کے لئے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کو اس بات سے کوئی خاص پرک نہیں پڑتا ہے کی موڈی جی ان کے سمرتھن میں نعرہ دے رہے تھے اب کی بار ٹرمپ سرکار اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہوئے ان کو مطلب اس بات سے ہے کی ووٹ کہاں سے ملیں گے ووٹ اس بات سے ملیں گے کی ہم جو ہے وہ انڈیا کے اوپر ٹیکس لگائیں گے نیتا کہتے ہیں نا کی وہ ہماری گلی میں آئے گا تو ہم اس کے گھر پر جائیں گے وہ ہمارے ادھر کرے گا تو ہم اس کے گھر پر بلڈوزر چلا دیں گے تو یہ کچھ اس طرح کی مانسکتہ کی جو ہے وہ نیتا گری کرتے ہیں اور اس نیتا گری کے تحر جائے کچھ بھی کچھ بھی جو ان کو لگے گا کہ ہاں جس چیز سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے وہ کہہ سکتے ہیں اب اس کا ویدیس نیتی پر کیا فرق پڑے گا کیا فرق پڑ رہا ہے کیا فرق پڑ سکتا ہے کوئی اس بات سے مطلب نہیں ہے بس یہ ہے کہ ہاں اپنا بینفیٹ چاہیے تو اس لئے کہہ دیں گے اب یہ بات جو ہے اسی لئے انہوں نے کہی ہے کیونکہ ان کو اپنا ووٹ چاہیے اور یہ جو ہے اب دیکھئے گجب کی بات تو یہ ہے صاحب چلو بھائی مان لیا کہ اس کو اپنے ووٹ چاہیے اس لئے نریندر موڈی صاحب کو اس وقت میں وہ اپنی طرف کر لیا تھا اب یہ کر دیا وہ کر دیا تمام طرح کی باتیں ہو گئی لیکن سوال تو ایک نریندر موڈی جی سے پوچھا جانا چاہیے سوال کیا پوچھا جانا چاہیے معلوم ہے سوال یہ پوچھا جانا چاہیے کہ یہ ٹرمپ نے کوئی پہلی بار اس طرح کی بات نہیں کی ہے ٹیکس کو لے کر کے بھارت کے اوپر اونچی دروں کے ٹیکس لگانے کی جو دھمکی دی ہے کوئی پہلی بار نہیں دی ہے اس سے پہلے بھی دی اور جب یہ پردھان منطری یہ راشپتی تھا وہاں پر تب بھی دی جب یہاں پر نریندر موڈی پردھان منطری تھے اور اس کے بعد میں بھی نریندر موڈی نے اس کو کہہ دیا کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار اب کئی ساری چیزیں جو ہے وہ ویدیش نیتی کے ایسی ہوتی جن میں جو ہے بھاسا کی ایک جو ہے سیما ہوتی ہے ورنہ آپ جرہ سوچ کر کے دیکھیں کیا ہوا ہے کس طرح سے ہوا ہے کیوں آخر کار نریندر موڈی جی نے جو ہے اس ویکتی کے لیے کہا کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار کیا اس کا مطلب تھا سنیے جرہ اپنے پہلے کاریکال میں ٹرمپ نے پہلے کاریکال میں مطلب جب یہ نکلا آتا وہ آپ نے دیکھا نا وائٹ آؤس سے کیسے جو ہے وہ تصویریں نکل کر کے سامنے آئے کوئی بیڈ روم میں گس گیا ہے وائٹ آؤس کے کوئی کہیں پر گس گیا ہے کوئی ساور لے کر کے نا رہا ہے کوئی فوٹو لے کر کے بھاگ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے تو یہ تب وہ اس کاریکال سے پہلے کی بات اپنے پہلے کاریکال میں ٹرمپ نے بھارت کو ٹیریف کنگ کہا تھا اور بھارت پر اچھا برطاو نہ کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے امریکی باجار میں اسے تحریز دینے والے جرنلائز سسٹم آف پریفرنسز یعنی جی ایس پی سے باہر کر دیا تھا یہ کب کیا جب یہ خود راشپتی تھا اور تب نریندر موڈی جا کر کے کہتے ہیں کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار فوکس نیوز بزنس کے ورش پترکار لیری کرلو کو دیئے انٹرویو میں ڈونال ٹرمپ نے کثیت اونچی ٹیریف دروں کو لے کر کے بھارت پر کئی وار کیے ہیں اب بس وار جھیلتے رہیے پورو امریکی راشپتی نے کہا کہ ایک چیز جو میں چاہتا ہوں وہ یہ کہ برابر ٹیکس ہو اگر بھارت ہم پر ٹیکس لگاتا ہے تو ہم بھارت پر بہت زیادہ بھارت ہم پر ٹیکس لگاتا ہے بھارت بہت زیادہ ٹیریف لگاتا ہے میرا مطلب ہے کہ میں نے یہ ہارلے ڈیونسن بائک کے معاملے میں دیکھا ہے یہ معاملہ پہلے بھی نکلا تھا میں یہ کہتا تھا کہ آپ بھارت جیسی جہوں پر کیسے کام کر رہے ہو انہوں نے کہا اچھا نہیں ہے سر میں پوچھا کیوں انہوں نے کہا کہ بھارت میں سو فیزدی ایک سو پچاس فیزدی اور دو سو فیزدی تک ٹیکس لگا ہے تو میں نے کہا کہ اپنی بھارتیے موٹر بائک بھی بیچ سکتے ہیں تو وہ اس بائک کو ہمارے دیس میں بینا ٹیکس اور ٹیکس کے بیچ سکتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ بھارت میں کوئی بیجنس نہیں کر پاتے ہو تو جواب ملا کیونکہ وہاں پر اتنا زیادہ ٹیریف ہے کہ کوئی نہیں چاہتا ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھارت میں جا کر کے اپنا پلانٹ لگائیں تب آپ امریکہ پر کوئی ٹیریف نہیں لگے گا تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ ایک انٹرویو کے اندر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے اور یہ چیزیں پہلی بار جو ہے موڈی صاحب کہ جب پرم مکتر تھے تب بھی کہتے تھے تو یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر بھارت ہم پر دو سو فیزدی ٹیکس وصولتا ہے اور ہم ان پر کوئی ٹیکس لگاتے ہیں تو کیا ہم ان پر سو فیزدی ٹیکس لگا سکتے ہیں کیا ہم ان پر پچاس فیزدی ٹیکس لے سکتے ہیں تو اب جو ہے ٹرمپ جو ہے وہ کھل کر کے اس بات کا سمرتن کر رہا ہے کہ ہم ٹیکس لگاتے ہیں وہ ٹیکس لگاتے ہیں تو ہم ان بھی برابر کا ٹیکس لگائیں گے آگے سنیے پچھلے کاریکال میں ٹرمپ نے دیا تھا بھارت کو جھٹکا یہ میں پچھلی خبر جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں پچھلے کاریکال کے اندر جب موڈی جی ایسے کر رہے تھے چلیے ٹرمپ صاحب کرسی آپی کے پاس میں اب کی بار ٹرمپ سرکار اب کی بار ٹرمپ سرکار تو چلیے موڈی جی تو یہ موڈی جی جب جو ہے ان کی آگوانی باگوانی جو بھی آپ کہہ لیجیے تب وہ کر رہے تھے اس وقت میں جھٹکا دے رہے تھے ٹرمپ کا اس وقت بھی ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت میں بھی ماننا تھا کہ بھارت اس ورستہ کا فائدہ اٹھاتا ہے لیکن امریکہ سے بھارت جانے والے سمانوں پر بھاری سلک لگتا ہے پچھلے سال پچھلے راشپتی چناؤں سے پہلے ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا پچھلے سال امریکی چناؤں سے پہلے ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا دیان دیکھئے بھارت لمبے سمیسے بھارت امریکی اتپادوں پر ٹیکس لگاتا رہا ہے اب اسے برداست نہیں کیا جائے گا یہاں تک 2019 میں G20 کی بیٹھک سے پہلے ٹرمپ نے ٹویٹ کر کہا تھا کہ بھارت 28 امریکی اتپادوں سے ٹیکس واپس لے لے امریکہ نے بھارت سے کاروبار میں ویسے چھوٹ واپس لی اور اس کے بعد بھارت نے اپنے بجار میں 28 امریکی اتپادوں پر ٹیکس لگانا شروع کر دیا تو ساہب یہ ہے پورا کھیل اور اس طرح سے کھیل چل رہا ہے اور اس کھیل کو جائے وہ آپ تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا آپ تک تو بتایا جائے گا کہ دیکھو ساہب موڈی کی تو ویدیس نیتی اتنی جبردست ہے اتنی جبردست ہے اتنی جبردست ہے کہ امریکہ کا راشت پتی ہو چاہے روس کا راشت پتی ہو کوئی بھی بڑا کام کرنے سے پہلے بھارت کے پدھان منتری سے فون کر کے سلا لیتے ہیں آپ کو تو ویڈیس اپ پر یہی بتایا جائے گا خاص کر کے ان اندبھکتوں کو ہمارے جو جاگرک درسک ہیں جاگرک ہمارے جو سبسکرائبر ہیں وہ تو نہیں اس جو ہے وہ بیکائی میں آئیں گے لیکن جو اندبھکتوں کی برگیڑ ہے ان کے پاس میں جرور وٹسپ آتا ہے اور وہ جرور وٹسپ پر یہی پڑھتے ہیں کہ موڈی جی سے فون کر کے امریکہ کا راشت پتی ہو چاہے امریکہ روش کا راشت پتی ہو کوئی بھی بڑا کام کرنا ہو تو پہلے موڈی جی کے سلاہ لیتے ہیں اب بتائیے یہ سلاہ ہے یا دھمکی دیکھئے کھلے طور پر یہاں آج تک نے کہا ہے دیکھ لیجئے آج تک نے کہا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے بھارت کو یہ بڑی دھمکی دے دی اب اگر میں لکھوں تو کہہ دیں گے کوئی بڑا چڑھا کر کے لکھ دیا ہوگا لیکن آپ خود جا کر کے دیکھ لیجئے اس فوٹو کو میں نے ایڈٹ بھی نہیں کیا ہے تو یہ رازنیتی ہے یہ پورا گنیت ہے اور یہ سب کچھ آپ کے سامنے اور اب بھی اگر آپ کوئی کہے کہ ہاں موڈی جی نے ٹھیک کام کیا اب کی بار ٹرمپ کا نعرہ ٹھیک دیا تو ایک بار پھر دینا چاہیے کیا دکھت ہے کیا دکھت ہے بنائیے ٹرمپ کے لیے ہاں پر اور ہونچ سرو کروائیے کم سے کم ایک ایک مہینہ ہون ہونا چاہیے بھئی کسی کا تو بھلا ہوگا اندھ بکتوں کو جو ہے وہ آج کے اس خبر کے بعد میں ہون سرو کر دینا چاہیے جگہیں جگہیں ہون کے کارکرم جو ہے وہ لگنے چاہیے تاکہ جو ہے وہ پتہ چلے امریکہ کے راشت پتی کو بھی دیکھو بھائی وہاں پر بھی بڑی سکتی ہے وہاں پر بھی بڑی پاور ہے ایسی بات نہیں ہنسی مجاک کی تنج کی اور آلوچنا کی بات اپنی جہیں پر لیکن واسطہ میں جو یہ خبر ہے یہ بڑی گہرائی کی خبر ہے اور یہ خبر بتاتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے ایسے دوسرے ملک کے نیتاؤں کے ساتھ میں پیش آنا چاہیے یہ سمجھنے والی چیز ہے یہ واقعی جو ہے وہ دیس کے اتیاس میں باقی اور دوسرے نیتاؤں کو بھی سبق دے کر کے جائے گی کہ ہم نے دوسرے دیس کے نیتاؤں کے ساتھ میں کیسا ویوار کیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ میں کیسا ویوار کیا یہ سب کچھ اتیاس میں درج ہو رہا ہے کتابوں میں پڑھائے جائے گا ویدیس نیتی کے بارے میں جب چپٹر آئے گا تو نشت طور پر اس میں بتایا جائے گا کہ ہاں ویدیس نیتی میں نرندر موڈی صاحب نے اب کی بار ٹرمپ سرکار کا نعرہ دیا جبکہ وہاں کے راشت پتی ٹرمپ جب وہ راشت پتی تھے تب ان کا ویوار کیسا تھا اور جب وہ دوبارہ چناؤ کی تیاری کر رہے تھے تب ان کا ویوار کیسا تھا یہ سب کچھ لکھا جائے گا اور اس کے بعد میں لوگ تیہ کریں گے کہ ہم نے کتنا صحیح فیصلہ لیا اور کتنا غلط فیصلہ لیا بہرحال آز کے طور پر آپ بتئیے نرندر موڈی صاحب کے اس وقت کے اب کی بار ٹرمپ سرکار کو اب کتنا جائج مانتے ہیں کی طرف سے یا نہیں دینا چاہیے ابھی بھی اندھبکتوں کو جو ہے اس کے لئے ہون کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ابھی بھی اس کو اپنا وہی مانیں گے جو وہ پہلے مانتے تھے یا دھمکی کے بعد میں جو ہے وہ ان کے اوپر جو چڑھائی کر دیں گے سوال ہیے شیئر کیجئے اس خبر کو بہت گمبیر خبر ہے بہت بڑی خبر ہے لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے اور اسی طرح کی تمام خبروں کے لئے اون لائن نیوز انڈیا کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے گھنٹے اس کو ضرور دبائیے تاکہ جیسے کوئی خبر اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن سیدھے سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور اگر یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پر ہمارے پیز کو لائک کیجئے فولو کیجئے اور اس خبر کو شیئر کیجئے دھنیواد